ہم سب یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جب کسی انسان کے اوپر جادو ٹونا جیسے چیزیں کروانی رہتی ہیں تو جو بھی ٹاندرک اور جو بھی جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک ڈال کے مادہم سے ایک ڈال کے جریعے سے اس انسان کے اوپر جادو ٹونا کرتے ہیں اور جو بھی اس ڈال کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سیم چیز سیم ایفیکٹ اس انسان کو ہوتا ہے جس کے لیے جادو ٹونا کرائے جاتا ہے تو جو ڈال ہوتی وہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے جیسے کی اینیبیلا ڈال کے بارے میں آپ لوگ تو جانتی ہوں گے کہ کتنی خطرناک وہ ڈال ہے لیکن آج کی اسٹوری جو ہونے والی ہے وہ جیپین کی ایک اوکیکو ڈال کے اوپر ہونے والی ہے جو اینیبیلا ڈال سے بھی زیادہ خطرناک بتائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دن بہ دن اس ڈال میں کچھ ایسا ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہوررنس اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو کیا ہے اس ڈال کی پوری سچائی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہیلو اینڈ ویلکم ٹو سیڈ ایز سٹوری یہ سٹوری ہونے والی جاپان کی اوکیکو ڈال کے اوپر اور بتایا جاتا ہے آج بھی اس وقت بھی اس ڈال کے ہیئر جو اس کا موں ہے تیت ہے وہ بھی ابھی تک لگاتار پڑھتے چلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈال جاپان کے ایک ایسے سہر ایک ایسے ٹیمپل میں رکھی ہوئی ہے اس ٹیمپل کا نام مننزی ٹیمپل ہے جو جاپان کے لوامی جاوہ نام کی سٹی میں موجود ہے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ہوکا کارڈو جاپان کے ایک سہر سے سن 1918 میں ایک 17 سال کا لڑکا جس کا نام اکیچی سوچوچی ہوتا ہے وہ جاپان کی روڈ پہ اپنی بہن کے لگے گفت ڈھوڑ رہا ہوتا ہے اس کی بہن تب بردھڑے آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ گفت دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بیشت گفت اس کی بہن کے لیے کیا ہوگا ایسے ہی وہ جاتے جاتے ایک سو پہ پہوستا ہے جہاں پہ بہت ساری ڈالز لگی ہوتی ہے جب یہ بندہ اپنی بہن کو وہ گفت دیتا ہے مطلب اکی کو یہ اپنی گفت دیتا ہے جو بھی لے کے آیا تھا مارکٹ سے ڈالز تو وہ اس کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور اکی کو اس کو ہاں جہاں لے کے جاتی ہے کھاتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے اس کے ساتھ کھیلتے رہتی تھی اس کے ساتھ اس ڈال سے کچھ الگ سا اٹیشمنٹ بن جاتا ہے اور اس ڈال کو لے کے وہ یہاں ٹک سوتی بھی تھی ایسا لگتا تھا کہ اسی ڈال سے اس کو پیار بھی ہو گیا تھا لیکن کچھ ٹائم بعد جب اکی کو کی موت ہو جاتی ہے اس کی موت جو ہوتی ہے وہ کولڈ کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس لگی کی موت ہو جاتی ہے لیکن مرتے وقت بھی اکی کو جو ہوتی ہے اس ڈال کے ساتھ ہی رہتی تھی مطلب اس ٹائم بھی اس کی طبیعت اتنی خراب ہونے کے باوجود اس ڈال کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی مرتے وقت بھی وہ ڈال اکی کو کے پاس ہی رہتی ہے جب اکی کو کو دفنانے کے لیے گریویارڈ میں لے جائے جاتا ہے تو اس کی گھر والی یہ سوچتے ہیں کیوں نہ اس ڈال کو بھی اسی کے ساتھ دفنان دیا جائے کیونکہ وہ بہت زیادہ اٹیش تھی اس ڈال سے لیکن سم ریجنز وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اس ڈال کو اپنے گھر پر ایسے جہاں پر رکھا تھا جہاں پر آتے جاتے وقت ان لوگوں کی نظر اس ڈال پر پڑھتی رہتی لیکن کچھ ہی دنوں بعد جو اکی کو کا بھائی اچیکی تھا اس کی نظر اس ڈال پر پڑھتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ڈال کی جو بال ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ لمبے دکھائے دی رہے ہوتے اچھی کہ اس ڈال کو نکالتا اور چیک کرتا ہے کہ اس کے بال سچ میں لمبے ہو گئے تھے اکیکو کے پاپا بتاتے تھے کہ وہ ڈال آٹو بیڈک جب اکیکو کے پاپا سو جاتے تو ان کے پاس چلی آتی تھی اور یہ کیسے ہوتا تھا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا اکیکو کی فیملی کا ایک ایک ممبر اور انہوں نے اس ڈال کا نام بھی اکیکو رکھا تھا انہوں نے اس ڈال کا بال کارڈ دیا ہوتا ہے لیکن اب ان کے ساتھ جو بھی ہونے والا تھا وہ بہت جاری کریپی ہو جاتا ہے آپ یہ چیز بس امیجن کرو کہ جو ڈال کے بال اپنے آپ بڑھ رہے ہیں کوئی پلاسٹک کی ڈال ہو سکتی اس کے بال اپنے آپ بڑھ رہے ہیں اور وہ بھی انسان کی را ٹوٹ ٹوٹ کا گر بھی رہے ہیں جہاں پہ بھی اس کو رکھا گیا ہے یہ کتنا جاتا کیریپی اور ہارر مطلب ڈراؤنا ڈائپ لگتا ہے کہ آپ ڈال کے بال اپنے آپ بڑھ رہے ہیں اس ڈال کے بال کاٹنے کے بعد ہی ان کی فیملی کو ایسے ایسے نائٹ میرز روج آنے لگے جس سے یہ لوگ اہت زیادہ ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ ڈشٹرپ ہو جاتے ہیں کہ آخر میں اتنی خدرناک نائٹ میرز آئے کیوں رہے ہیں نائٹ میرز ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم لوگ کے جب ہم لوگ سو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آگے ہم لوگ کو قید کی ہوئے ہیں اور ہم لوگ خود سے ہلڈل بھی نہیں پاتے ہیں جہاں تک ہوتا ہے وہ ہی انسان جو بھی چیز ہوتی ہے وہی چیز ہم لوگ کی باڈی کو کنٹرول کرتی ہے اس کو ہی نائٹ میرز رہتے ہیں ان سب کی فیملی کو ایسے ایسے نائٹ میرز آنے لگے یہ لوگ بہت بری دریگی سے دھر چکے تھے اور جو بھی نائٹ میرز آتے اسی ڈال سے ریلیٹیڈ ہوتے یہ ڈال ان کو کیا کیا کرتی ہے ان کو اپنے قبضے میں کرتی ہے اور جو بھی نائٹ میرز آتے تھے اس ٹائم ان کی گھر پہ پیرنورمل ایکٹیویٹیز اب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار یہ ایکسپیرینس کیا کہ جو سامان وہ اپنی جگہاں پہ رکھے جاتے وہ کچھ ٹائم بعد اپنے آپ ہی موو ہو کی کسی اور جگہاں پہ چلے جاتے تھے آپ بس امیجن کرو کہ آپ کی گھر میں جو بھی ڈال رکھے ہوئی ہے جب آپ رات میں اٹھتے ہو کسی کام کے لیے تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ ڈال اپنے آپ ہی موو ہو رہی ہے اپنے آپ ہی چل رہی ہے تو یہ مومنٹ کتنے زیادہ کریپی ہو جاتا ہے لیکن جو اوکیکو کی فیملی ہوتی ہے وہ یہ سب پرابلم یہ سب مومنٹ یہ سب چیزیں وہ خود فیس کر رہی ہوتی ہے تو آپ سوچ ہی سکتے ہو کہ ان کی فیملی پہ اس ٹائم کیا بیٹھ رہی ہوگی and then family realize یہ سب اس ڈال کی وجہ سے ہو رہی ہے انہیں نے جادو تنترمنت کرنے والوں کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں لیکن جب بھی کوئی جادو تنترمنت کرنے والا آتا تو ان کی پرابلم اور زیادہ بڑھ جاتی نہ کی اس کو ہٹا پاتے بہت سارے جادو تنترمنت کرنے والے آئے لیکن اس ڈال کا کچھ بھی بگاڑنے ہی پائے اور جب بھی کوئی آتا تو ان کی پریسانی بڑھ ہی جاتی تھی اب ان لوگوں کے ساتھ اور زیادہ پیرانورمل ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس ڈال کو اس روم میں رکھا گیا تھا اس روم سب چھوڑی سی بچی کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہے جس ڈال کو اس روم میں رکھا گیا تھا اسی روم کے دروازے پہ پٹکنے کی کھولنے کی پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں امیجن کر کے یہ کتنا جیدہ خطنناک لگتا ہے کہ پچھلے بیس سالوں سے اوکی کو فائملی یہ سب فیس کرتے آ رہی ہوتی ہے بیس سال میں ان کو عجیب و غریب نائٹ میرس آتے رہتے عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہتی اور انہوں نے اس ڈال کو ایک ٹیمپل کو دے دیا اور وہ اس ٹیمپل کا نام تھا مننزی جو جیپین میں ہی موجود ہے اور ان ٹیمپل والوں کو انہوں نے اپنے بیس سال کے اوپر جو بھی بیٹی تھی وہ ساری چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں جو ٹیمپل کے لوگ ہوتی ہیں وہ بھی اس ڈال کو کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اس ڈال کو کابو نہیں کر پا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایک باکس اسی میں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے اور آج بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے بال اپنے آپ پڑھ رہے ہیں وہاں یہ جو ٹوریسٹ آئے ہیں انہوں نے ریپورڈ بھی کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اب جو اس ڈال کا موں ہے وہ دھیرے دھیرے کھل رہا ہے اور جب آپ اس ڈال کی موں میں گوھر سے دیکھو گے تو اس کے اندر اس کے داد بھی نکل رہے ہیں اور آج کے ٹائم پہ اس ڈال کی وجہ سے اس ٹیمپل کو ٹوریسٹ پلیس میں بدل دیا گیا ہے جہاں پہ دور دور کے لوگ اس ڈال کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جو بھی اس ڈال کو دیکھتا ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہونے لگتی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ عجیب و گریب نائٹ میرس آنے لگتے ہیں تو یہ تھی جیپین کی اوکی کو ڈال کی پوری کہانی آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا چینل پر نہ تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایسی ہورر امنیسٹری سے بھر ہوئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی